قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجِمْعُونَ کہنے لگے اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تعویدار بن جائیں تو ہم تو اپنے ملک سے اُچھک لیے جائیں کیا ہم نے ان امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں تمام چیزوں کے پھل کھچے چلے آتے ہیں رزقے طور پر اور ہماری طرف سے لیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے نوٹ کیجئے گا یہ جملہ جو ان لوگوں کی زبان سے ادا ہوا آج آپ بھی دیکھ لیجئے کہ جب کسی کو ہدایت پر بلایا جاتا ہے تو عموماً ہدایت پر آنے پر تین روئیے ظاہر ہوتے ہیں کچھ لوگ فوراً مان جاتے ہیں لب بھئی کہتے ہیں اب ہدایت کو آپ اپنے لیول پر جام ارضی لیں کوئی میٹنگ کال ہے کوئی نیکی کا کام ہے کوئی ذمہ داری سوم پی جا رہی ہے کوئی صدقہ جاریہ کا پروجیکٹ ہے وہ کہتے ہیں لب بھئی ہم نہیں زیادہ سوچتے جوگہ دیکھے جائیں گے قرآن پڑھنے ہم پڑھنے لگے ہیں قرآن پڑھانے ہم تیار ہیں ہم نیکیوں کے اتنے خوبصورت مواقع ضائع کر دیتے ہیں ایف سنڈ بٹس میں بڑھ کر ہا یہ ممکن نہیں یہ مشکل ہے ابھی بچے چھوٹے ہیں ابھی سکول جاتے ہیں بڑھے جاتے ہیں کیا ہم اتنے سال کی دین کی خدمتوں یا دین سے تعلق کے بعد اپنے گھرالوں سے یہ بات نہیں کر سکتے مثلا اس وقت تو رمضان ہے نا بالفرض غیر رمضان میں آپ کو اسی وقت میں کچھ خدمت کرنی ہے دین کی اور آپ دیکھئے کہ اگر میں یوکے کا ٹائم بول دوں تو ٹویل نائنٹین ہے اس وقت دو بدے گھر میں کھانا کھایا جاتا ہے اب آپ کہتے ہیں نو یہ نہیں ہو سکتا یہی تو کھانے کے وقت ہے پکانے کے گھر میں یہ وہ وہ ماسیاں جو بھی دو بدے کھانا پکنا ہے کلاس ایک بجے ختم ہوگی ہم کیا کریں کیا میرے آپ کے اپنے گھر والوں سے جس میں شوہر ہے بزرگ ہیں بچے ہیں اتنے اچھے ٹمس نہیں ہیں کہ بیٹھ کے بات کر لیں کہ میاں صاحب یہ ایک آفر ہے میرے پاس ذرا سی آپ میرے سے مدد کریں تو ہم کچھ کر لیں عورتیں تو کل مند ہوتی ہیں آدھا کھانا رات کو پکا کے اس کو سبوٹ کے پورا کر لیتی ہیں جب جوبز کرتی ہیں آٹھ ہٹھ دن کا کھانا بنا کے فریز کرتی ہیں کہ ہم نے پورا آفتہ جوب کرنی ہے تو یاد رکھئے دین کی پکاروں کو چھوٹا نہ سمجھئے شاید یہی آپ کی میری نجائت کا ذریعہ ہو تو پہلا رویہ ہوتے ہیں فوراً ماننے آلے دوسرے کیا ہوتے ہیں دوسروں کے انتظار میں دیر کرتے ہیں نہیں پہلے کوئی اور کر لے پھر لٹسی جو دوسرا کوئی نہیں کرے گا میں کروں گا حالانکہ ہم سیل پہ تو یہ کرتے ہیں نہیں دیتے کہ جو سب نے نہیں لینا پھر اینڈ پہ میں جا کے لے ہوں گی اور تیسرے دنیا کی زندگی میں مگن رہتے ہیں وہ تو پڑھتے ہی نہیں وہ تو میسیج ہی نہیں کھولتے وہ کہتے ہیں اچھا کچھ آیا تھا ہم نے تو پڑھا ہی نہیں تو یاد رکھئے یہ ہر دور کا ایشو ہر دور کا نقطہ آج ہم بھی اپنا محاسبہ کریں